احمد رہزا صاحب ہیں اسلام آباد سے انہوں نے پوچھا ہے کہ نام اور سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آپ کی کوئی ملاقات ہے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ان کے کولم بہت معلوماتی ہوتے ہیں کیا امران خان کو انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی یا کسی شعبے میں کوئی ذمہ داری سنفنی چاہیے احمد رہزا صاحب تینکیو ویری مچ یہ امران خان کو کیا کرنا چاہیے میں تو پن مانگے مشورے نہیں دیتا ہوتا اپنے ویورز کو اور بات ہے اپنے ریڈرز کو کارعین کو اور بات ہے اپنے قریبیوں کو دوستوں کو that is different otherwise یہ ان کا کام ہے وہ جانے حکومت جانے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی خدمات سے کوئی پائدہ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اٹھا سکتے ہیں تو کس قسم کا پائدہ اٹھا سکتے ہیں that's not my business اچھا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میری ان سے کوئی ملاقات رہی ہے تو میری ان سے بہت خوبصورت ملاقات اور وہ انتہائی شائستہ بہت ہی پیارے بہت ہی عالی انسان ہے میرا ذاتی خیال ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے سائنستان ہیں اس سے بھی بڑے وہ انسان ہیں اس لیے کہ میں ایک لوجیکل اتراز ان پر کیا کرتا تھا اور میرا وہ اتراز آج بھی قائم ہے تو وہ اتراز یہ تھا کہ ایٹم وارم کا بننا ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی کار بنا لے اس کا کریڈٹ جاتا ہے رائٹ برادرز کو ٹھیک ہے سو ایجاعت کسی چیز کی جو ہے وہ جو بندہ پہلی بار کرتا ہے اس کا انٹائر کریڈٹ دینا یہ شرافت اور اخلاقیات اور انسانیت اور عقل کا ثبوت ہے وہ ایٹم بوم ایک ایسی چیز ہے جو وے بیک پاکستان بننے سے پہلے سیکنڈ بولڈ وار میں ہیروشیما ناغا ساکی پہ دو ایٹم بومز گرائے گئے تھے ایک کا نام تھا لیٹل بوئی اور دوسرے کا نام تھا فیٹ مین سو وہ تو اچھا ڈاکٹر صاحب کی عظمت اور خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے نامساطرین حالات میں ہم جیسے جاہلوں کے ملک میں ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دی ہے میں یہ بات اس لیے کرتا تھا کہ میرے لیے جھوٹ جہالت غلط انفرمیشن اپنے بچوں کو دینا میں بے خبری میں کر جاؤں تو اور بات ہے میرے لیے گناہ کبیرہ ہے میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے یوت کے ساتھ اگر جھوٹ بولوں تو میرے جیسا بدبخت کوئی نہیں سوہو میں لوگوں کو بچوں کا خاص طور پر سمجھانے کے لیے ان کو گہنانے کے لیے ہرگز نہیں میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور آج زیادہ عزت کرتا ہوں ملاقات کے وقت میرا یہ خیال تھا کہ میں پڑھا جانے والا کولمسٹ ہوں اور یہ بات میں نے چکے ٹی وی پہ بھی کی تھی تو میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر قدیر جو ہیں ان کے علم میں نہ ہو کہ میں نے اس طرح کا لکھا ہے یا تفسرہ کیا ہوا ہے تو میرا خیال تھا ہے کہ وہ میرے ساتھ سرسلی ملیں گے لیکن اتنی محبت اتنی شفقت اتنی گرم جوشی میں بیان نہیں کر سکتا میں میرے لیے اتنا آلی ظرف آپ نہیں معاف کرنا آپ بھی برا نہ منائے کوئی ہماری سوسائٹی میں ظرف کی بہت کمی ہے نہ پوری طرح بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اپریشیٹ کرتے ہیں تصوات اور غلازت کے آئی ڈونٹ نو کیا پرابلم ہے سو میں چونکہ جس طرح کی سوسائٹی جانتا تھا اور صحیح جانتا تھا میرا میری آپزرویشن کلک نہیں تھی تو میرا خیال تھا کہ وہ ڈاپ صاحب کے اندر ایک ریزائٹمنٹ ہوگی لیکن سبحان اللہ وات او ونڈرفول وات او بیوٹفول ہیونن بین تو وہ تصویر بھی ایک ملاقات کی جو ہے وہ میں خوابر کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کو وہ تصویر دکھا دیں اور اتنی دیر تک بلکہ ہم دونوں گپ لگاتے رہے اور میں سچی بات ہے میں اندر سے کٹتا رہا کہ یار کتنی بڑی شخصیت ان کے سائنٹسٹ ہونے میں کوئی شبا نہیں وہ چونکہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جو میں ترتا تھا عزت احترام وہ تو نہیں میرے سامنے بیٹھے پتہ نہیں مستقبل میں کوئی ملاقات ان سے ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اور آپ نے جو بات کی کہ میں نے میں خود ان کے کولموں سے سیکھتا ہوں آپ نے بڑی خوبصورت بڑا ان کو درست کمپلیمنٹ دیا ہے کہ روزنامہ جنگ میں شایع ہونے والے ان کے کولم بہت معلوماتی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں نے بے شمار دوستوں کو ان کا کولم مجھے ابھی جو فوری طور پر یاد آئے اس میں نے لکھا تھا کہ بھی خان سیج کے بعد کھڑے ہوکے لباس نہیں تبدیل کرنا چاہیے اب گر سکتے اسے ڈیمیج اس طرح کی چھوٹی 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 باتیں ان کے یہ یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے لئے بہت بہت سبق تھا سو دیفینٹلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارا فخر ہیں اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں ان کا بہت احترام کرتا ہوں باقی ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا یہ پاکستان جانے اور پاکستان کا اس پکچو بران ہے وہ جانے پاکستان